اسلام علیکم ناظرین سامین یو ایج کے ٹیکنوپیڈیا کی جانب سے آج کے ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین کرونا کی وباقت دورانیاں بڑھنے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سولر سسٹم کی تو جتنے بھی سولر ایکوپمنٹ ہے وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے جس میں اگر بات کی جائے سولر انونٹر کی بیٹری کے بارے میں تو پچھلے سال 200 ایمپیر آر کی کپسٹی کی بات کی جائے تو ملتی تھی پہلے 18000 کی 2020 کی بات کر رہا ہوں اور چونکہ 2021 میں کرونا کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے تو ابھی یہ مل رہی ہے تقریباً 22000 کی اور وہ بھی لیڈیسٹ بیٹری کی بات کر رہا ہوں ٹیوبلر بیٹری کی اب بات کی جائے تو وہ ملتی ہے تقریباً 25-26000 کی مل رہی ہے ان تمام باتوں کا لبو لباب یہ ہے کہ ایک غلط سٹنگ کی وجہ سے آپ کی بیٹری بلاسٹ ہو سکتی ہے یا کم از کم آپ کی بیٹری کی لائف کم ہو سکتی ہے تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی بیٹری کی جو سٹنگ ہے وہ آپ صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے کریں تاکہ بیٹری کی لائف آپ انجائے کر سکیں سولر انورٹر کی بیٹری بلاسٹ کیوں ہوتی ہے یہ کسی کمپنی کی سولر انورٹر پر سوالیاں نشان نہیں ہے اور نہ ہی کسی بیٹری پر بلکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بیٹری کی سٹنگ کا کیونکہ مختلف ٹائپ اور ریٹنگ کی بیٹری مارکیٹ میں موجود ہے جس میں لیڈی ایسٹ بیٹری ہو گئی ہے جس کو فلڈڈ بیٹری کہا جاتا ہے دوسرا منٹیننس فری بیٹری ہو گئی ہے جس میں جل بیٹری بہت مشہور ہے یہ ہو گئی ہے بیٹری ٹائپ اس کی سولر انورٹر پر سٹنگ الگ سی کی جاتی ہے اس کی سٹنگ الگ سی ہوتی ہے دوسری سٹنگ بیٹری کی کپیسٹی کی حساب سے ہوتی ہے کپیسٹی کا مطلب آپ کی بیٹری کتنی ایچ کی ہے یعنی ایک گھنٹے میں کتنا لوڈ چلا سکتی ہے ایک دوسر نے میرے ہاتھ میں سولر انورٹر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ انورٹر ٹیک نہیں ہے اس انورٹر نے فلانا فلانا کی بیٹری بلاسٹ کی تھی مطلب بیٹری پٹ چکی تھی تو میں نے وجہ پوچھی کہ مسئلہ کیا تھا کس وجہ سے اس نے کوئی وجہ خاص نہیں بتائی ہے لیکن وجہ یہی ہوتا ہے کہ غلط سٹنگ کی وجہ سے آپ کی بیٹری ضائع ہو جاتی ہے یا تو بلاسٹ ہو جاتی ہے یا ان کی لائف کم ہو جاتی ہے خیر انورٹر کوئی بھی ہو لیکن غلط سٹنگ کا انجام برای ہوتا ہے آج کی ویڈیو اسی پر بنائی گئی ہے کہ کون سی وجہات ہیں جن کی وجہ سے بیٹری بلاسٹ ہوتی ہے یا بیٹری کی لائف کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دے کر رہے یا ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے رہے تو آپ سے کوئی زارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کو نیٹفکیشن مل سکے ناظرین میں آپ کو ایراکس سیریز کا 1.2 کلو وارٹ انورٹر کی سٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اور ان وجہات کے بارے میں بھی بتاؤں گا جن کی وجہ سے بیٹری کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ تمام سولر انورٹر کی سٹنگ تقریباً ملتے جلتے ہیں بس ایک انورٹر کو سمجھنے سے باقی کی سمجھ تقریباً خود بخود آ جاتی ہے ڈیئر ویوز کوئی بھی انورٹریکس بیٹری کو چاہے 1.2 ہو یا 2.2 ہو 3.2 ہو ان کی بیٹری کو چارجنگ 3 سٹیپ میں کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے سٹیپ میں بلک کرنٹ یعنی چارجنگ کرنٹ زیادہ ملتا ہے دوسری سٹیپ میں کانسٹنٹ وولٹیج اوبزورفشن ملتے ہیں تیسری سٹیپ میں بیٹری فلوٹنگ پر آ جاتی ہے فلوٹنگ میں چارجنگ کرنٹ کم ہو جاتی ہے اب اگر بات کی جائے بلک چارجنگ وولٹیج کی تو فلوٹنگ بیٹری جو کہ لیڈے سٹ بیٹری ہوتی ہے اس کی بلک چارجنگ وولٹیج 14.6 وولٹ ہوتی ہے جو کہ ایجی ایم بیٹری سے زیادہ ہوتی ہے ایجی ایم یا جل بیٹری اس کی بلک چارجنگ وولٹیج 14.1 ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی دونوں کی سٹنگ مختلف ہوتی ہے ان کی بلک چارجنگ کی وجہ سے بلک چارجنگ وولٹیج کی وجہ سے تو اس میں احتیاط کرنا ہے اس چیز کو زیادہ سے زیادہ اس پر غور کرنا ہے کہ کوئی غلط سیٹنگ نہ ہے اگر جل یا اے جی ایم بیٹری ہے تو ان کی سیٹنگ بھی اسی ساب سے کی جائے اگر آپ نے لیڈ ایسیڈ بیٹری لگائی ہے تو اسی ساب سے آپ اپنی سیٹنگ کریں اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ بیٹری بلاسٹ ہونے کا یہ بھی ہے کہ جل بیٹری یا اس کے علاوہ کوئی بھی منٹیننس فری بیٹری ہو گئی ہے اگر آپ اس کو ایکولائزیشن چارجنگ پر لگائیں تو کنفرم بیٹری بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہے اور یہی اب تک سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ ایکولائزیشن چارجنگ صرف اور صرف لیڈ ایسیڈ بیٹری کو ہی دیا جاتا ہے یا جو ٹیبلر بیٹری ہے اس کو دیا جاتا ہے تو اب تک سب سے بڑی وجہ یہی ہے اس کی لیکن ایکولائزیشن چارجنگ کی مدد سے بیٹری کی لائف بڑھتی ہے جو کہ صرف اور صرف لیڈ ایسٹ بیٹری کو دی جاتی ہے انشاءاللہ آگے ایکولائزیشن چارجنگ پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح ایکولائزیشن چارجنگ سے بیٹری کی لائف بڑھتی ہے تمام سولر انورٹر تقریبا ان کی ڈسپلی ملتی جلتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے سب سے نیچے گول بٹن جو کہ پاور کا ہے اور اس کی مدد سے ہم انورٹر کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو فنکشن کا بٹن ہے اور فنکشن بٹن کی مدد سے ہم سٹنگ موڈ میں جا سکتے ہیں ابھی میں یہاں سے اس کو تین سیکنڈ کے لیے پریس کرتا ہوں اب چونکہ ہم نے صرف بیٹری کی سٹنگ کرنی ہے تو بیٹری کی ٹائپ کو سیٹنگ کرنے کے لیے پائن نمبر آپشن پر آ جاتا ہے اس وقت میرے بیٹری یوزر ڈیفائن آپشن پر موجود ہے یوزر ڈیفائن آپشن کا مطلب یعنی اپنی مرضی کے مطابق آپ بیٹری کی چارجنگ کی سٹنگ چوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ایجی ایم کی سیلیکشن کرنا ہو تو فنکشن بٹن کو ایک دفعہ پریس کریں اور اپ اینڈ ڈاؤن ایرو کی کی مدد سے چونکہ ایک ہی بٹن ہے یہ ایک ہی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے بار بار تو اس کو آپ پریس کریں تو مزید آپشن آپ کو ملتے رہیں گے اس کے بعد ایجی اپشن کے بعد آپ دیکھ لیں تو دوسرا اپشن موجود ہے فلڈڈ بیٹری فلڈڈ بیٹری جیسے کے پہلے میں نے بتایا لی دیسٹ بیٹری کا اپشن ہے اور یہ اپشن بھی آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آرڈی یوزر ڈیفائن پر کیا ہوا ہے کیونکہ میری بیٹری پہلے لوکل یو پی ایس کے ساتھ چل چکی ہے اور بہت کم بیک اپ دے رہی ہے تو اس لئے میں نے اپنی مرضی کے مطابق یوزر ڈیفائن اپشن سیلیکٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ایک دفعہ ان کو سیلیکٹ کرنے سے ان کے کچھ اور بھی اپشن ہیں وہ خود بخود انیبل ہو جاتے ہیں جسے کہ آگے ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں چبیس نمبر ستائیس نمبر اور انہتیس نمبر یعنی ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی نائن اپشن وہ خود بخود انیبل ہو جاتے ہیں ٹوئنٹی سکس نمبر اپشن جو کہ بلد چارجنگ والٹیج کیلئے آپ خود سیلیکشن کر سکتے ہیں جو کہ بارہ شہر یا پانچ سے لے کے فیفٹین والٹ تک کی جاتی ہے اگر آپ کی بیٹری ویک ہو چکی ہے تو آپ اور مزید چارجنگ نہیں لے رہی ہے تو آپ بائی فورس ان کی چارجنگ کروا سکتے ہیں اور اس کو انرجاز کر سکتے ہیں ٹوئنٹی سیون نمبر اپشن میں بیٹری کی فلوٹنگ چارجنگ والٹیج کے بارے میں ہیں جو کہ ٹوئنٹ فائف وولٹ سے لے کے فیفٹین والٹ تک آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں نورملی ترٹین پائنٹ فائف وولٹیج جو بیسٹ اپشن ہے فلوٹنگ چارجنگ کے لئے ٹوئنٹی نمبر اپشن لو وولٹیج بیٹری کٹ اف کے لئے ہے مطلب کہ جب بھی آپ کی بیٹری ٹین پائنٹ فائف یا ٹوئل کے درمیان ان کے درمیان آپ کوئی بھی سیلیکشن کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ٹین پائنٹ فائف تک اگر آپ کی بیٹری سیلیکشن کی ہوئی ہے تو یہاں تک ان کے وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں تو اٹومیٹکلی آپ کا یو پی ایس کٹ اف کر دیتا ہے اور آپ کا یو پی ایس آف ہو جاتا ہے اب تک میں نے بیٹری کی جتنی بھی سیٹنگ آپ کو یہ بتائی ہے یہ بارہ وولٹ بیٹری کی ہے یعنی 1.5 کلو وارٹ انورٹر کے لئے ہے 2.2 کلو وارٹ اور 3.2 انورٹر کی سیٹنگ وہ پاور ریٹنگ کی حساب سے مختلف ہے آگے جو اپشن ہے وہ بیٹری اکولائزیشن کے لئے ہے 30 سے لے کے 36 درمیان تقریبا یہ بیٹری اکولائزیشن کے لئے ہے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اب آخری سیٹنگ رہ گئی ہے جو کہ بیٹری چارجنگ کرنٹ کے بارے میں ہے 1.2 کلو وارٹ سولر انورٹر آپ کو سولر پاور سے میکسیمم 60 امپیر تک چارجنگ کرنٹ دے سکتی ہے جبکہ یوٹلٹی یعنی وابڈا سے میکسیم 20 امپیر تک دے سکتی ہے اس کے لئے آپ کو اپشن نمبر دو پر جانے کے لئے فنکشن بٹن کو 3 سیکنڈ کے لئے پریس کریں اب اپشن نمبر دو پر آ جائیے یہاں پر میری سیٹنگ 10 امپیر کی ہے دوبارہ فنکشن بٹن پریس کریں اب سیلیکشن چیک کریں کہ کون کون سے اپشن موجود ہے تو میں چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ 60 امپیر 50 امپیر 40 امپیر 30 امپیر 20 اور 10 امپیر موجود ہیں میں نے سیلیکشن یہاں پہ 10 امپیر کی کی ہے کیونکہ میری بیٹری 200 امپیر آر سے کم ہے اب آخر میں ایک خاص بات بلکہ انتہائی خاص بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی سولر انویٹر کے ساتھ آپ 100 امپیر آر سے کم کپیسٹی کی بیٹری ہرگز نہ لگائیں ورنہ آپ کی بیٹری بلاسٹ ہونے کا خادشہ ہے ناظرین ابھی اجازت چاہتا ہوں لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آکم بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ